تو یو حاف ایو تیک سٹرانگ سٹپس واللائی میں تیلنگ یو دس جب تک آپ بریف قدم نہیں اٹھائیں گے دلیر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے وہ اور کوئی چینج ہوسکتا ہے اچھا پھر تانے کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا یہ دون میدین سکھاتا ہے اور یہ اچھلے بہت سے لوگوں کو ایشو ہے کہ دل تو نہیں دوٹسکتا اب کیسے توڑے اللہ کا اراز کردیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جب تک آپ بریف قدب نہیں اٹھائیں گے دلیئر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے جو بندہ سمجھتے ہیں نا کیے بس لوگوں میں رہوں اور لوگ مجھے مطلب کوئی مجھے تعالی نہ دے کوئی مجھے لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی کہ اس کو دیکھو یہ مولوی ہو گیا ہے یہ فیک کر رہا یا یہ کر رہا یا وہ کر رہا یہ مول یہ بندہ مولوی ہو سکتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سب دنیا مولوی ہو سکتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بس بس ہمیں پتا ہے یہ سوچوے کھا کے بیلی ہاتھ کو چلی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ کا تو پتا ہے نا میں اس کے پاس جائے میں جب میرا وہ دوست ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن جب میرا وہ درازت ہے مجھ سے چاہے ہر بندہ خوش مجھ سے لیکن دل کا سکون مجھے نہیں ملا کیونکہ کیا بننا پڑتا ہے آپ کو غریب بننا پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لباس پہنے شروع کر دی یہ دیکھو ٹکھنے اس کے اوپن ہیں تو you have to be stranger you have to be a غریب شخص اللہ میں نے کہا تھا بدہ علیہ السلام غریبا و سیعودو غریبا کما بدہ اسلام سٹارٹڈیٹس سامنگ سٹرینج لوگوں نے کہا یہ کہ دین آگئے ہیں یہ کہ نینے لوگ آگئے ہیں و سیعودو غریبا کما بدہ اور یہ پلٹ جائے گا to something strange فتوبہ للغرابہ glad tidings خوشخبریاں ہوں لوگوں کو جو غریب ہیں جو strangers ہیں اگر آپ اس دور میں بھی دین پہ آ رہے ہیں وہ اللہ ہی اللہ کی نبی کی بشارت ہے اور جو اس شخص اس دور پہ دین پہ آتا ہے انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ حوض کاؤسر پہ رسول اللہ سے ملے گا لیکن جو شخص اس ٹائم پہ اپنی لائف پہ دین پہ نہیں آیا تو وہ اللہ کی نبی کہیں گے سخکن سخکن اس کو دور کر جو مجھ سے کیونکہ فرشتہ یہ حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ نے آپ کے دین کو بدل دیا اللہ کی نبی کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو وضو کے آزاز ہے جو شخص وضو ہی دن میں دو دفعہ کر رہا ہے اس طرح ایک دفعہ کر رہا ہے جو پانچ وقت کے نماز نہیں پڑھا اس کے آزاز کیسے چمکیں گے تو یہ لائف کوئی کھیل تماشا یہ بہت سیریس چیز جس کو ہم نے بہت مزاق میں لیا ہوئے تو this was the number one hurdle for me this was the obstacle اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بدر لگتا تو نے پھر موران صاحب کے لیجر سن لیا کیونکہ میں نے دو دن تھا پہلے بھی ایسا کیا تھا سب کو میسج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی انہوں نے کہا پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ پول رہا ہے پھر دو دن بعد میں واپس چل جاتا تو ان کے بعد تو انہوں نے کہا یہ ڈرامے کرتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو دن بعد ہمیں پتہ تم واپس آجاؤ گے لیکن دو دن گزرے تین دن گزرے چار پانچ دن ان کے میسج کے سب خیریت ہے سب ٹھیک ہے ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی اچھا پھر تانے کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا یہ تمہیں دین سکھاتا ہے اس طرح کے میسجز واللہ کہ تم ہمارا دل توڑ رہے ہو اور یہ اچھل بہت سے لوگوں کا ایشو ہے کہ دل تو نہیں دوڑ سکتا ابھی کیسے توڑیں اللہ کو ان اراز کر دیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے حدیث میں آتا ہے مخلوق کی اطاعت ہے یہ نہیں خالق کی نافرمانی میں ماباپ کا دل بھی ٹوٹ رہا ہونا اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے ہیں اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے پیار محبت سے بات کر لیکن شرک نہیں کرنا تو مخلوق چاہے ماباپ بھی ہیں ان کی اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو لیکن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو پھر آپ مخلوق کی اطاعت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں تو یہ ہرڈلز یہ ٹرکس تو میں نے اس خواہ سے بوچھا میں نے کہا کیا میں ان کا دل دکھاؤں یا کیا کروں ان نے کہا دل دکھاؤ فریر چیک ہے بس بالکل بات نہ کرو ریپلائی بھی نہیں کرنا ان نے مجھے ایرائز دونے کا ریپلائی بھی نہیں کرنا تمہیں سو میسے تمہیں ایک ریپلائی نہیں کرنا کیونکہ جب انسائر ریپلائی کرنے شروع ہوتا ہے پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر واپس پیچ اپ ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی نالش نہیں ہوگی جب تک آپ جنت پہ لیکچرز نہیں سنیں گے یا جہنم پہ آپ کو پتا نہیں ہوگا یا اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف نہیں ہوگا آپ یہ نہیں سٹیپ لے سکتے تو لیکچرز سنیں یوٹیوب پہ اچھے علماء کے لوگوں کے مساد میں جا کے ان کے پاس بیٹھیں جیسے ہم بھی یہ لیکچرز کرتے ہیں ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک دل میں دین کی تڑپ پیدا ہو جنت کا کبھی زکر کرتے ہیں کبھی صحابہ کا پیار زکر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اتنا کچھ کیا اور کیا پالی ہے ان لوگوں نے اور بام شافی کا قول میں اپنے آپ پر فیٹ کرتا ہوں کہتے تھے کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت تو بہت ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا واقعہ تن نیک انسان بنائے اور بس ہمیں اپنے رحمت کے ذریعے پار کر دے اور ہماری بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی آج تک سرگیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا جو بھی دل کی کوتاہیاں تھیں مسائل تھے ان سب کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے حبیب اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن کٹھا فرمائے اور جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور جس طرح ہم سب آج اس محفل میں کٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ گناہ معاف کر دے اور اس ہی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم سب کو الفردوس والعالی میں کٹھا فرمائے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انتا استغفر کبا تو بھی لیک